السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں اور یہ دیکھیں تھنڈ سے پودوں کے کیا حشر ہوگئے ہیں کوئی حال ہے آپ پودوں کا سب پودے خراب ہو چکے ہیں گھاس بھی خراب ہوئی پڑی ہے بچے وہ دیکھیں ٹرپلین پر کھیل رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں اور کوئی حشر نہیں واہوا تھا کیونکہ دو دن اتنی شدید تھنڈ تھی نا یہاں پہ کہ میں آپ کو بتاہ نہیں سکتی اور اسی وجہ سے نا بس نا اس در باہر کلیننگ کر سکے نا کچھ تو اب دیکھیں ہم کلیننگ بھی کرتے ہیں انشاءاللہ آئے ویسے تھوڑی سے سوستی ہوئے بھی ہیں جب پتہ نہیں کیوں آئے جب موسم چینج ہوتا ہے تو پھر ذرا وہ ایکٹیمنیس جو ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے ہم یہاں باہر ابھی آئیں ٹرپلین پر میرا دل کر رہا تھا کہ یہاں پہ بستر ڈال کے لیٹھ کے آسمان کو بھی دیکھتے ہیں اور کہاں ہاں جی وہ دیکھیں آسمان کو دیکھتے ہیں تو بل کر رہا تھا کہ چلو باہر بیٹھ کے اندھوائے کرتے ہیں تو شام کا ٹائم ہے اور وہ ہم سے سیریل مانگ رہا ہے تو اس کو دیتی ہوں سیریل اور اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل کرتا ہے جی کہ وائل رائس کے اوپر چینی ڈال کے کھانے کو اور کبھی آلو چکن کا شوروہ کھانے کو دل کر رہا ہے تو میرا دل کر رہا ہے کہ میں ان کو گھرم کر کے چینی ڈال کے کھاؤں تو میں سیریل ڈال کے دیتی ہوں چھوٹے کو اور خود میرا دل کر رہا ہے آپ کو بتایا میں نے رائس کے اوپر چینی ڈال کے کھانے کو تو وہ میں کھاتی ہوں اور چلیں اس کے اوپر ڈالتے ہیں سیریل جو ہے جی اور دودھ نکالنا تو جلدی سے اس کو دیکھ کے آتے ہیں اور میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ موسم جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے کافی آج سوستی تھی لیکن میں نے پھر بھی آلو چکن کا سالن بنایا ہے بڑا مزے کا بنایا ہے تو ابھی میرے ہسپنڈ بھی آ رہے ہیں اور وہ جو ہیں تو جی ادھر میں نے رکھ دیا ہے یہ دیکھیں رائس ائر فرائر میں بن رہے ہیں تو یہ بنا رہی ہوں اور ساتھ اپنے رائس جو تھے وہ کیے ہیں اور یہاں پہ چائے بن رہی ہیں جب شام ہوتی ہے آپ یقین کریں چائے کا پتہ نہیں کیوں ضرور کرتا ہے میں تو بھائی شام ہوتے ہی چائے بنانا شروع کر دیتی ہوں کیونکہ میرا پھر دلگتا ہے اور چائے کے ساتھ کچھ ہو بھی ایسے نہیں کہ بھائی اکیلی چائے تو یہ ہو گئے ہیں رائس ان کو میں نے کیا ہے گرم اور آج میرا چینی کھانے کو اوپر ڈال کے کھانے کو دل کر رہا ہے تو مجھ با آپ نے تو اوپر ڈال دو آپ کو ڈال دو آپ کو آپ نے نہیں کھانے میں آپ کیلئے کھانا میں فرائز کھانا میں تھوڑے سے چینی ڈالتی ہوں ہم تو تھوڑی سی بس ایسے سائٹ پر چینی ڈالیں گے تھوڑی سی اب اس کو کھاتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں چائے کے ساتھ اور بیٹے کی فرائز بن رہے ہیں اور ساتھ بڑا مزیدہ میں نے چکن شوگے والا ساتھ بنایا اس کے اوپر دھنیا ہری مرچیں گرہ مسالہ ڈالتے ہیں اور پھر ہم اس کو کھائیں گے نوش کر فرمائیں گے ہم پی رہے ہیں اس ٹائم امرود کا جوس پی رہے ہیں اور یہ پاکستان سے مجھ پا جی نہیں پاکستان سے تو نہیں ہے پاکستان کی یہ ہے ہاں واقعی یار پاکستان تو کتنی خوشی ہوتی ہے جب یہاں پہ اپنی پاکستان کی چیزیں آپ لیتے ہیں اور ان کو انجوائے کرتے ہیں نا اور خاص طور پر جب سٹوروں میں اپنی چیزیں دیکھتے ہیں تو یقین کریں دل اتنا خوش ہوتا ہے اتنا گئے حد نہیں اچھا یہ امرود والا تو میں پیتی نہیں ہوں لیکن اناروں والا اور منگو جوس تو میں ضرور پیتی ہوں بہت مزے گا ہے اگر پاکستان میں آپ ہیں تو ضرور پیئیں اور اگر باہر ہیں تو یہ ضرور پیئیں میں منگو کی تو فین ہوں اسی کا منگو اور انار کا میں تو فین ہوں لیکن آج امرود کی بھی میں فین ہو گئی ہوں لیکن ہوں دیکھیں یہاں پہ میرا بٹا جو ہے اپنی پلیٹ بنا کر کھا رہا ہے اور چائے جو ہے اس میں دو ڈالتے ہیں لائچی ڈالتے ہیں تھوڑ سی سوف ڈالتے ہیں تاکہ جتنا بھی کھائیں گے وہ ہمیں فیٹ بھی ہمارا برن ہو جائے سا تو چلیں جی میں نے اس میں چینی ڈالی ہے اور اس کو کھا کے دیکھتے ہیں کیونکہ کبھی کبھی ایسی چیزیں کھانے کو بڑا دل کرتے ہیں بچپن کی یادیں تازہ شروع ہو جاتی ہیں تو چلیں بچپن یاد آگیا میں نے دار اپنے بیٹے کو بھی دیتی ہوں پتہ نہیں آج کل کے بچے جو ہیں وہ چیزیں نہیں کھاتے جو ہم لوگ کھاتے تھے پتہ نہیں ان کو بس ہر وقت ان کو کچھ نہ کچھ فرائی چیزیں چاہیے ہیں اور فرائی چیزیں دادا بھی میرا حال ہے اچھی نہیں ہوتی ہیں چائے میں نے ریڈی کر لیا اور اب میں نے کیونکہ آپ کو بتایا ساتھ پھر میں نے سالن بھی ڈال لیا دوبارہ تھوڑی سے وہ رائیس کے اوپر چینی ڈال کے کھا لیا پھر الگ سے میں نے اوپر اس سے شوروے والا سالن ڈالیا اور وہ بڑا ہی مزے کا لگا ہے اور اب چائے کے ساتھ کبھی آپ ضرور کھا کر دیکھیں کہ چائے اور رائیس بہت مزے کے لگتے ہیں تو چائے اور رائیس لیتے ہیں اور آج موسم بھی بڑا ہی شام کو تو میں نے آپ کو دکھایا تھا تو بڑا اچھا تھا تو اب جو ہے وہ باہر ٹھنڈ شروع ہو گئی ہے تو کل بچوں کا سکول بھی ہے انہیں بھی لے کے جانا ہے تو سکول کی تیاری کرتے ہیں اب ان کی یونی فارم وغیرہ یونی فارم تو ہیں نہیں ان کے یہاں پہ کپڑے جو ہے وہ ریگولر پہنتے ہیں جو دوسرے ریگولر گھر میں پہنتے ہیں وہی کپڑے وہ پہن کے جاتے ہیں تو وہ ہمیں جو ہے ان کے سری کر کے رکھوں گی سب بچوں کے معاشرہ سے تو سب تیاری کریں کہ اب سکول کی چھٹیاں ہو جائیں تو پھر بچوں کو یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر بس تیاری شروع ہو جاتی ہے اور جب چھٹیاں ہو تب کام نہیں ہوتے ہیں اس سے تو کوئی کام نہیں ہوتا بہت ہی مطلب کوئی کام کرو تو بس یہ ہوتا ہے کہ بچے ہیں پھر وہی دوبارہ سے وہی گھر ویسا ہی ہو جاتا ہے جتنا مرضی سوایاں کر لیں تو اب دوبارہ سے میں یہ بھی چاول اور ساتھ چوڑے والا ساتھ کھا رہی ہوں بڑا ہی مزہ آنے والا آپ لوگ بھی کبھی رائس اور چائے تو میں یہ کھاتی ہوں کھا رہے ہیں ابھی ہسپنٹ میرے ہیں وہ تکا لے کے آرہے ہیں یہ میں نے تھوڑا سا ہی کھانا باکہ دوں گی اور پھر تکا بھی انجوائے کرنا ہے تو میں نے چائے میں سونف ٹا لیا ہے اس لیے کہ سونف جو ہے وہ آپ کو ذرا سمارٹ بھی رکھتی ہے تو چلیں جی چائے بھی پیتے ہیں اور ساتھ رائس انجوائے کرتے ہیں تو ہم میرے ہسپنٹ جو ہیں وہ لے ہیں تو یہ تو مرونی اس میں نال کے رکھتی ہے اور نان ہے یہ بہت مزید ہے اس ریسٹورنٹ کے نان ہے ہمارے یہاں پہ حلال جو ہے کوہنور اس کا نام ہے بہت زبردست یہ ریسٹورنٹ ہے تو دیکھیں اس میں کیا ہے مزیدار ہے اور یہ کیا ہے اور اس میں کیا ہے بڑی آنی بڑی آنی ٹرائے کرتے ہیں مزیدار ہمیں مزیدار ہمیں انجوائے کرتے ہیں آپ بھی انجوائے کریں کھائیں ہمارے ساتھ تو بڑی آنی جو تھوڑی سی ریگی اس کو میں فریج پر ہکتی ہوں اور یہ بھی جو اس ختم دوسرا ختم ہو چکا ہے یہ اتنا مزہ کا لگا ہے کہ دوسرا جو ہے اس کو میں نے بھی تھوڑا کچھ پیا اچھی خاصا میں بھی پیا تو یہ نان ان سب کو اب کرتے ہیں سیٹنگ اور کیچن کرتے ہیں پردست قسم سے کلین چند ہمارا تقریبا ساف ہو گیا ڈش واشر میں برتن جو ہیں وہ گندے ہم نے ڈال دی ہیں اور ساتھ ہماری بن دی ہے گرین ٹی یہ دیکھیں ڈش واشر میں سب گندے برتن جو ہیں وہ لگ گئے اور ویسے اب یہ سب کرین ہو گیا بس ہم نے ڈش واشر اون کرنا ہے اور یہ میرے ہسپنٹ جو ہیں کچھ فروزن پوڈ لے کے ہیں یہ بھی سب حلال ہے کچھ ڈال ہیں آلو بیگن ہیں وہ لے آتے ہیں اپنے شوق سے لے کے آتے ہیں تو پھر یہ اس لیے لے کے آتے ہیں کبھی اگر دل نہ کرے کوکنگ کرنے کا تو پھر نکالا اور گرم کیا اور کھا لیا تو جی آج کا بلکل سادہ ولوگ تھا سادھی لائف تھی سیمپل ولوگ نیچرل ولوگ تھا تو کیسا لگا آپ کو ضرور بتائیے گا لائک شیئر سبسکرائب ضرور کرنا ہے انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی